کاروئی جو ہے وہ جاری ہے اس وقت جو سپیشل ٹیم ہے اس کو یہاں پہ بلایا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ تھرڈ فلور پوری طرح جو ہے وہ آگ کی اس وقت لپیٹ میں ہے آگ پر کابو نہیں پایا جا رہا تقریبا جو ہے وہ پانچ گھنٹے گزر گئے اس تمام تر واقعہ کو جب یہ آتش زدگی کا عمل شروع ہوا تو ریسکیو ون ون ٹو ٹو کو انتظامی کے جانب سے کال کی گئی بتایا جا رہا ہے کہ تھرڈ فلور کا یہ تمام تر علاقہ ہے جہاں پہ فارمیسی دی اگر آہ جو آہ لاکھوں کروڑوں روپے کی مالیت کا سمان جو ہے وہ یہاں پہ موجود تھا جو جل کر خاکستر ہو گیا ہے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی جانب سے پہلے جو ہے وہ چار گاڑیوں نے آگ پر کابو پانے کے لیے حصہ لیا اس کے بعد جب واقعہ کا پتہ یہ چلتا ہے کہ آگ جو ہے وہ زیادہ بڑی ہے جس کے رتیجے میں بی جی ریسکیو کے جانب سے فوری جو ہے وہ ایکشن لیا گیا اور بعد ازا جو ہے وہ آہ گاڑیاں زیادہ یہاں پہ بیجی گ بارہ جو ریسکیو کے گاڑی ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں آگ پر کابو پایا جا رہا ہے دوسری جانب ایم ایس چلڈن ہاسپٹل کی جانب سے جو مقامی لوکل فائر برگیٹ کا عملہ ہے اس کو بھی یہاں پہ بلا لیا گیا ہے تمام جو ریسکیو کے ریسکیورز ہیں اور فائر برگیٹ کا عملہ ہے پچھلے تقریباً پانچ گھنٹوں سے آگ پر کابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں اس تمام تر صورتحال کا جائزہ نیلی کے لیے ڈی سی لہور جو ہے وہ ابھی یہا یہاں پہ پہ پہنچے ہیں ڈی سی لہور کے ساتھ جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تحال ابھی ہم یہ بات بالکل نہیں کر سکتے کہ آگ جو ہے وہ یہاں پہ کیسے لگی ہے تحال لاکھ روپے مالیت کا جو فارمیسی اور دیگر سامان ہیں وہ اس وقت جل کر خاکسر ہو گیا ہے سپیشل ٹیم کو یہاں پہ بلایا گیا ہے جن کی جانب سے جو دوسرا فلور ہے وہاں سے داخی ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے جو شیشے ہیں ان کو توڑا جا رہا ہے شیشوں کو توڑ کر جو ہے وہ داخی ہونے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے ڈی جی ریسکیو کے جانب سے یہاں پہ کرین طلب کی گئی ہے تاکہ جو ہے وہ چھت سے ریسکیورز جو ہے وہ نیچے جائیں اور آگ پر کابو پایا جا سکے جو ترجمان ریسکیو ہیں ان کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ بارہ یہاں پہ گاڑیاں ہیں پچاس سے زائد ریسکیورز جو ہے وہ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں ان میں سے بارہ ایسے ہیں جو سپیشل آپریشن کے لیے جن کو رکھا گیا ہے ان کو اندر جو ہے وہ داخ کیا جا رہا ہے یہاں پہ بہت سارا دعا ہے جس کے باعث جو ہے وہ آپریشن میں جو ہے وہ دکت ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہسپتال ہے اس کا اگر جائزہ لیا جائے تو تنگ اور چھوٹی چھوٹی گلیاں جو ہیں وہ تھرڈ فلور کی جانب جاتی ہیں جس کی وجہ سے جو ریسکیورز ہیں ان کو آگ میں کابو پانے میں دکت جو ہے وہ ہو رہی ہے تباہم تر صورتحال کا جائزہ لینے کلیئے ڈی سی لاہور یہاں پہ پہنچے ہیں سر فراز بہت شکریہ آپ نے تفصیلیں اپ ڈیٹ کیا